بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم آگے ریڈنگ کریں گے دیکھیں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا وہ بڑھیا کے پاس آئے انہیں حیرت ہوئی کہ نبی نہ ہونے کے باوجود بڑھیا کا گھر کیسے ساف سترا ہے اور گھڑے میں پانے کہاں سے آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر بڑھیا بولی میں اس شخص کو نہیں جانتی وہ اندیرے میں آتا ہے گھر میں جارو دیتا ہے گھڑے میں پانی بڑھتا ہے اور گھر سے لائی ہوئی روٹی مجھے کھلاتا ہے وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہیں خدا اسے نیکی کا عجر دے حضرت عمر سوچ میں گم ہوگی کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے اس شخص کے بارے میں ملوم کرنے کے لئے وہ رات کے آخری پہر بڑھیا کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے سٹوڈنٹ یہاں تک آپ کی ریڈنگ ہے آگے دیکھیں یہ جملے ہیں آگے خدا ترس وہ خدا ترس آدمی ہے اسا اس شخص نے اسا صاف کیا نبینا میں نے بازار میں نبینا شخص کو دیکھا بلا ناغا وہ شخص بلا ناغا بڑھیا کے گھر آتا پیون بڑھیا پیون لگے کپڑے پہنتی تھی بے سہارا بڑھیا بے سہارا تھی ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہ دیکھیں آگے وہاں جمع ہیں پھول کانٹا اسلام کفر بدی نیکی آسمان زمین آگاز انجام اسائے شگید اقرار انکار آگے پیچھے ابتدار انتہا بیمار تاندرست بڑا چھوٹا بہت تھوڑا بیماری تاندرستی اپنا پرایا یہاں تک یہاں تک آپ کے الفاظ مزاد ہیں سٹوڈنٹس اس کو اپنے اردو بی کی کاپی پر کرنا ہے پوشتی کا ہاں سے آ رکھنا ہے اللہ حافظ